بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدورہ خان ہوں بہت سے لوگ کومنٹ سیکشن میں سوال کر رہے ہیں کہ صدیق جان کہاں غائب ہیں اور عیسہ نقوی کہاں چلے گئے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے عیسہ نقوی کے حوالے سے دو تین دن سے لوگ سوال کر رہے ہیں تو چلیئے اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں گئے ہیں اور کیا معاملہ ہے لیکن پہلے درہ دو تین چیزوں پر بات کر لیتے ہیں دیکھئے تحریک انصاف کے بارے سے آج ٹیلیوین خبر کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا ہے کہ تحریک انصاف کے کوئی سوشل میڈیا کی کوئی ٹیم پکڑی گئی ہے جن کو سرکاری خزانے سے پیسے دیے جا رہے تھے اور خیبر پختونخواہ میں ایک سوشل میڈیا کی ٹیم بنائی گئی تھی ان کی تنخواہیں ان کو دی جاتی تھیں اور اس کے انتیجے میں یہ تحریک انصاف کا ایک بیانیاں بناتے تھے اور وہ بیانیاں کچھ اس قسم کا تھا جس نے لوگوں کے دلوں میں ان کے جذبات کو بھارا اور پھر ہوتے ہوتے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی تو یہ ٹیم پکڑی گئی ہے اچھا کچھ عرصہ پہلے بھی اس قسم کی خبریں آئیں تھیں جس پر مجھے یاد ہے ٹیلیوین پر کچھ شوز بھی ہوئے تھے جو خیبر پختونخواہ کے نگار وزیر اطلاع تھے ان کے انٹرویوز بھی ہوئے تھے ٹی وی پر جیو ٹیلیوین پر اس پر انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا ہے یا کچھ اکاؤنٹس ہمیں پتا چلے ہیں کہ ان اکاؤنٹس پر فلان مد میں پیسے جاتے تھے تنخائیں جاتی تھیں اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر تحریک انصاف کے لیے کام کرتے تھے اور ان کو سرکاری خزانے سے رقم دی جارہی تھی آج اتاتارت صاحب کا بیانہ سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ 87 کروڑ روپے تو صرف تنخواہوں کی مد میں گئے ہیں ایک عرب روپے کے قریب خرچ آیا اور یہ پائی پائی ہم وصول کریں گے آچھا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ نواز شریف صاحب کے دور سے مریم نواز نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اس حصے میں ایک ٹیم بنائی تھی پرائیم سٹر ہاؤس میں اور وہاں سے یہ کام شروع ہوا پھر تحریک انصاف کے حکومت آئی تو انہوں نے ایک آفیشل ٹیم رکھی تھی جو حکومت کے جس کو ہم میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ونگ کہتے تھے ڈی ایم ڈبلیو ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں ہوتا یہ تھا کہ جو حکومت کی کارکردگی تھی پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کی کارکردگی اس کو اجاگر کرنے کے لیے اسلام بارد میں بھی ایک جو انفرمیشن منسٹری ہے اس کے تحت یہ ایک ونگ کام کر رہا تھا اور عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد بھی جو سولہ مہینے کی تحریک انصاف جو کہ نون لیگ کی اپیڈیم کی حکومت آئی اس حکومت میں بھی وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ کام کرتا رہا سے فرق یہ پڑا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو نکال دیا گیا اور نون لیگ کے اپنے لوگوں کو رکھ لیا گیا اس حصے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سانیا آشک صاحبہ جو ہیں ان کے بھی شوہر غالباً انہی کے شوہر تھے جن کو یہ ذمہ داری دی گئی شاید وہ پھر ہٹ گئے تھے لیکن بہرحال عمران غزالی کے جگہ پر ڈیجیٹل میڈیا ونگ کا ہیڈ کوئی اور آ گیا تھا اور اس کو شاہیرہ شاہد صاحبہ ہوتی تھی انفرمیشن منسٹری میں اب بھی شاید وہیں پر ہے مجھے نہیں پتا یا ان کی بعد میں ترقی بھی ہو گئی تھی ان پرموشن ہو گئی تھی اور وہ ایک سٹیپ اوپر گریڈ میں چلی گئی تھی لیکن یہ ہے کہ مریم اورنگزیب کے ساتھ انہوں نے کام کیا شاہیرہ شاہد صاحبہ نے اور میں نے ایک دفعہ آپ کو یہ سٹوری کرتا ہوئے بتایا تھا کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی اور اس کمیٹی بھی یہ پیئر ہوئی تھی اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی یہ فیک نیوز کو آپ لوگ کاؤنٹر کیوں نہیں کرتے مائزہ حمید گجر نے سوال کیا تھا تو شاہیرہ شاہد صاحبہ نے بتایا تھا کہ ہم فیک نیوز کو اس لیے کاؤنٹر نہیں کرتے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے خبریں دینا یا خبروں کی تصدیق کرنا ہمارا کام نہیں ہے تو ان سے پوچھا گیا پھر آپ کا کیا کام ہے دیجشنل میڈیا ونگ جو آپ نے بنایا ہے اس سے کیا کام ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پرائم میسٹر کی پرموشن کرتے ہیں اور جتنے بھی ٹرینڈز بنتے ہیں وہ ٹرینڈز ہم لوگ بناتے ہیں تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی حکومت کا یہ دیجشنل میڈیا ونگ جو ہے وہ اس حکومت کے کارناموں کو ابھارنے کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس میں کوئی انیویول بات نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے لیکن چلیں بہرحال یہ جو اکاؤنٹس مان بھی لیا جائے کہ یہ اکاؤنٹس مختلف تھے اور تحریک انصاف کے نے اپنی ذاتی پرموشن یعنی اپنی پارٹی کی پرموشن کے لیے اور اداروں کے خلاف نفرت کو ابھارنے کے لیے بنائے گئے تھے تو اس سے اب فائدہ یہ ہوگا اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ لوگ پکڑے گئے ہیں یا بے نکاب ہو گئے ہیں یا اب یہ ختم کر دیا گیا ہے ونگ تو اب اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ اب تحریک انصاف کو سوشل میڈیا پر کوئی سپورٹ نہیں ملے گی اب یہ فائدہ ہوگا کہ تحریک انصاف کی جو سٹرنگ تھی وہ آج یک لکھ ختم ہو جائے گی اور تحریک انصاف کو آج کے بعد سوشل میڈیا پر کوئی بھی سپورٹ نہیں ملے گی اور سوشل میڈیا پر اب تحریک انصاف آج کے بعد سے اپنا کوئی بیانیاں نہیں بنا سکے گی کیونکہ وہ پیڈ لوگ جو بیانیاں بنا دے تھے وہ پیڈ لوگ اب پکڑے گئے ہیں یا ان کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے وہ روک دیا گئے ہیں تو وہ لوگ جو تحریک انصاف کا اس طرح کا بیانیاں سوشل میڈیا کے اوپر بناتے تھے وہ آج سے ختم ہو گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوگا تحریک انصاف کی مخالف ساسے جماعتوں کو بھی اور ریاست پاکستان کو بھی فائدہ یہ ہوگا کہ اب وہ جو ایک فیک قسم کی سپورٹ تحریک انصاف کو مل رہی تھی سوشل میڈیا پر وہ اب سوشل میڈیا پر سپورٹ ختم ہو جائے گی اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کیا ہے پی ٹی آئی کو پارٹی تو ہے نہیں کھینچ لی گئی ہے تو تحریک انصاف میرا خیال ہے کہ اب اس طرح کی کوئی مقبول پارٹی بھی نہیں رہے گی محج اس لئے کہ سوشل میڈیا پر اس کی اب سپورٹ باقی نہیں رہی تو آج کے بیانات سے یا آج کی خبروں سے تو مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے اور ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کی وہ بیس جو ہے وہ اب موجود نہیں ہے اور وہ ختم ہو گئی ہے آچہ دیکھئے جی عساق دار صاحب کا ابھی ایک انٹرویو آیا ہے مہر بخاری صاحبہ نہیں کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ سوٹ کرتے ہیں عساق دار صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ہمیں سب سے زیادہ سوٹ کرتے ہیں ہم ہم ہی آر دی موسٹ پپولر پارٹی ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے ان کی زبان تھوڑا سا لڑکھڑائی پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا سرویز آ رہے ہیں اور یہ اور وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو الیکشن سوٹ کرتا ہے ہم ہی آر دی موسٹ پپولر پارٹی یہ جملہ میں نے مکمل کیا ہے وہ موسٹ پپولر یہاں تک کہہ کر وہ زبان لڑکھڑا آ گئی تھی آپ نکال کر انٹرویو دیکھ لیجئے گا جہاں جہاں پر عساق دار صاحب ایسی بات کر رہے تھے جو کسی سے بھی ڈائزسٹ نہیں ہو سکتی وہاں وہاں پر ان کی زبان لڑکھڑا آ رہی تھی آپ سن لیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو تو عساق دار صاحب جو ہیں مخالف شاسی جماعت کے یعنی طریقہ انصاف اس وقت روپوش ہے جیل میں ہے تو سنجیاں گلیاں ہیں آپ کا مقابل کوئی ہے نہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی تو زادتی ہوئی تھی نا جب دوزارٹھارہ میں نواز شیف اور مریم نواز کو بند کر کے الیکشن کرائے گئے تھے یعنی اگر وہ اس کو زادتی سے تعبیر کرتے ہیں تو پھر آج اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی زادتی ہو رہی ہے اور وہ زادتی کا بدلہ زادتی کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہی سوال جب ان سے کیا گیا تو پھر ان کی زبان لٹ کھڑا آگے دوبارہ کہ نہیں نہیں یہ نہیں اب بھی زادتی نہیں ہو رہی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا ہمارے ساتھ بھی تو زادتی ہوئی تھی اگر آج ہو رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے تو لیکن وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہاں پھر اگر وہ زادتی تھی تو بھی یہ بھی زادتی ہے اور اگر یہ ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ بھی ٹھیک ہوا تھا تو اس حقہہر صاحب اس سلسلے میں کیا کہنا چاہرہے انہیں شاید خود بھی پتا نہیں ہے ایک بات البتہ پتا ہے انہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے اور وہ کیوں کہہرے ایک بات وہ conviction کے ساتھ کہہ رہے پس انہوں سے سوال ہوا کہ شعباشیف صاحب جو ہے ظاہربض ظاہرہ وزیراعظم کو امیدوار تو اب نواز شریف ہیں انہوں نے کہا ہاں نواز شریف نواز شریف نواز شریف بن گئے ہیں دیکھیں نا جی پرائمسٹر بننے کے بعد واپس پنجاب میں تو نہیں جانا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اب عساق دار صاحب بھی پنجاب میں کسی اور کے لیے راستہ کلیر کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے آپ دیکھئے یہ ایک فیملی ہے نواز شریف عساق دار مریم نواز یہ فیملی ہے شہباز شریف حمزہ یہ ایک الگ فیملی ہے تو شہباز شریف صاحب اب اس کا مطلب تو یہ ہوا ساگڑا سب سمجھتے ہیں کہ اگر وزیراعظم نواز شریف میں تو وزیراعلا پنجاب جو ہیں وہ مریم کو ہونا چاہیے تو شہباز شریف کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ان کو نہیں آنا چاہیے وہ تو دیکھیں نا جی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی ایک ڈمپ سی منسٹری میں ڈال دیں وزارت داخلہ دے دیں کوئی وزارت کوئی دے دیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اور بھائی اگر ایک منہ پرائیم میسٹر رہ گیا ہے لوجک کیا ہے کہ نہیں جی دیکھیں نا پرائیم میسٹر رہنے کے بعد تو آپ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ وزیراعلا بنے تو پرائیم میسٹر رہنے کے بعد ایک عام سا وزیر بننا سوٹ کرتا ہے وزیر داخلہ بنا دیا جائے مثال کے طور پر یا کوئی بھی اچھا اچھا وزیر بنا دیا جائے تو کیا وزیراعظم بننے کے بعد پھر کیابنٹ میں ایک سادہ وزیر سوٹ کرتا ہے پھر تو وہ بھی سوٹ نہیں کرتا پھر تو ان کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے تو اس آگڑا صاحب کی لوجک تو چاہے اگرچہ اس میں کچھ نہیں ہے لیکن بہرحال مقصد کلیر ہے اور مقصد یہ ہے کہ پوائنٹ آف یو بلکو کلیر ہے کہ بریم کا راستہ آگے ہمبار کیا جا رہا ہے خوشی شاہ صاحب نے دو تین باتیں بڑی دلچسپ کی ہے خوشی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بچاؤ کسی کی مدد سے نہ آؤ نواز شریف کو وہ کلیر میسج دے رہے ہیں اور ٹانٹ بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹے کا موقع بڑا واضح ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں پکا ٹھکا پتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نواز شریف کے لیے لیٹ کیا گیا ہے یعنی نواز شریف آنی پا رہے تھے نواز شریف کو انتظار تھا کازی فائیسہ کا کازی فائیسہ کے آنا تھا تو پھر نواز شریف نے آنا تھا اور نواز شریف کے آنے کے بعد پھر الیکشن ہونے تھے تو پھر الیکشن اکتوبر میں تو نہیں ہو سکتا تھا تو یہ الیکشن جو ہیں وہ لیٹ کیے گئے ہیں دیکھیں آٹھ اکتوبر ابھی گزر گئی ہے آٹھ اکتوبر کی ڈیٹ دی تھی نا الیکشن کمیشن نے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے الیکشن کی ڈیٹ دی تھی کہاں گئے وہ الیکشن کیا ہوا کیوں نہیں ہو سکے لیکن بس کوئی سوال نہیں کرے گا تو اب الیکشن کے حوالے سے خورشی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پکا پتا ہے کہ الیکشن نواز شریف کے لیے لیٹ کیا گیا ہے ان کی وجہ سے الیکشن روکا گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اعلان کرنا چاہیے کہ اب میں آگیا ہوں اب الیکشن کراؤ لیکن نواز شریف یہ اعلان بھی نہیں کر رہے نہیں کہہ رہے نواز شریف نہیں کہہ رہے کہ الیکشن کرائیں ابھی تک آپ نے دیکھا کتنے دن ہو گیا آیا ہوئے کہیں پر سونا آپ نے عدالت میں جب صحافیوں سے سوال کر رہے تھے وہ کہہ سکتے تھے ایک جملہ کہ جی ہم فوری الیکشن چاہتے ہیں کہہ سکتے تھے نہیں کہا ایک جملہ کہنے میں کوئی حرص نہیں تھا پھر نے اتنی لمبی ایک گھنٹے کی تقریر کی انہوں نے ساٹھ منٹ کی تقریر میں انہوں نے ایک منٹ میں بھی یا آدھے منٹ کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے تو اب ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف بھی تا حالات کے ٹھیک ہونے تک شاید الیکشن نہیں چاہتے اب مولانا فضل عمان سے بھی وہ ملنے کے لیے جا رہے ہیں بظاہر تو وہ ان کی خوشدامن کا انتقال پر ازارت آذیت کریں گے لیکن ظاہر ہے موضوع تو آپ کو پتا ہے سیاسی ہوگا اور سیاسی موضوع میں پھر فضل عمان صاحب تو کہتے ہیں الیکشن نہ کرائیں پرواز شریف کیا ان کو سمجھیں گے یا ان کی سمجھ کر آ جائیں گے تو یہ ایک الگ سے بڑا سوال ہے ایک بڑا اہم سوال چیف جسیس صاحب نے بھی اٹھایا وہ کہنا ہے نگران حکومتوں کے قیام کی ضرورت ہی کیوں جب الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں تو نگران حکومتیں کیوں بناتے ہو بھائی اچھا یہ سوال غلط بھی نہیں ہے پوری دنیا میں نگران حکومتیں نہیں بنتیں کئی ایسے موالکیں جائیں نگران حکومتیں نہیں بنتیں اور الیکشن ہوتے ہیں امریکہ تک میں ایسا ہی ہوتا ہے نگران حکومت تو نہیں بنتیں لیکن وہاں پر تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی اثر انداز ہوگا خودکار طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں اب ہمارے ہاں نگران حکومتیں اس لیے بنا جاتے ہیں کہ الیکشن پر اثر انداز نہ ہو لیکن جتنی نگران حکومت ہے اب الیکشن پر اثر انداز ہو رہی ہیں اتنا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اور بھائی اگر موسیٰ نکویز صاحب جیسی حکومت نے الیکشن پر اتنا سر انداز ہونا ہے کہ ایک پارٹی اپنا اجازت نامہ ہونے کے باوجود ورکرز کنونشن میں نہیں کر سکتی اتنا زیادہ سر انداز ہونا ہے حکومت نے تو ایسی نگران حکومت کی تو واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر آپ نے نگران حکومت کیوں بنائی ہے بلکل ضرورت نہیں صحیح کا ہے کازی فائیسا صاحب نے کہ ضرورت ہی نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ چودہ مائی کوئی الیکشن کا حکم ہوا تو کازی فائیسا نے کہا ہاں یہی تو جھگڑا ہے اس دن تو چار حکم ہو گئے تھے چار آرڈر آئے تھے یعنی وہ مانتے ہیں کہ انہوں نے بیٹھ کے جب کہیں اور یا دوسرے ججز نے بیٹھ کے کوئی آرڈر لکھا تھا یا اس پہ وہ کیا تھا ڈیسنڈنگ نوٹ دیا تھا تو وہ بھی آرڈر تھا کسی نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا تھا تو وہ بھی آرڈر تھا وہ کہتے ہیں وہ تو اس دن تو چار آرڈر آئے تھے اب چیف جسٹس پاکستان کو تو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اب ڈسٹارٹ کریں آپ فیکس کو اب وہ فیکس کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں بہرحال درخواست واپس ہو گئی یہ درخواست نہیں یہ کل کی ویسے خبر ہے لیکن کل چونکہ نواز شیف نواز شیف چل رہا تھا تو یہ ہو نہیں سکا تھا تو یہ ایک ہی دن میں انتخابات پورا ملک میں ہونے چاہیے اب تو ہو نہیں ایک ہی دن میں تو پہلے کی درخواست فیکس ہوئی تھی تاکہ یہ واپس لے لی جائے درخواست واپس لے لی کہ یہ بات ختم ہو گئی لیکن ریمارکس رہ گئے چیف جسٹس صاحب کے جو آج کے خبرات تھے تین کولم اور چار کولم کی خبر بھی لگائی ہے تو بہرحال سوال بڑا امپورٹن انہوں نے اٹھایا ہے کہ بھئی الیکشن انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ الیکشن نگران حکومتوں کی ضرورت کیا ہے میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ ایسی نگران حکومتوں کی ضرورت کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ قاضی فائز صاحب کے جملے میں آپ ایسی کا اضافہ کر دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومتوں کی ضرورت کیا ہے میں کہتا ہوں کہ ایسی نگران حکومتوں کی ضرورت کیا ہے جو فری ان فیر الیکشن نہیں کرا سکتی یا کرانا ہی نہیں چاہتی آچھا آخری بات یہ ہے جو میں نے شروع میں سوال اٹھایا کہ عیسیٰ نقوی صاحب اور صدیق جان کہاں گئے آپ نے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے سوال آپ کیا بنیادی طور پر سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کنسرنڈ ہیں اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ہر شخص مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اور آپ کنسرنڈ ہیں جو ہے وہ مختلف وجوہات کے بنابراہ آپ نے دیکھا کہ کل نواز شریف صاحب آئے واپس اور نواز شریف کی واپسی بہت بڑا موجود تھا سارا دن چینلز ٹرانسمیشن چلاتے رہے لیکن رات کو کاشیف باسی شو کرتے ہیں تو وہ کرکٹ پہ کر دیتے ہیں کہ افغانستان سے ہم کیوں آر گئے مالک صاحب شو کرتے ہیں تو اکانومی پہ کر دیتے ہیں آج کاشیف باسی نے پروگرام نہیں کیا کاشیف باسی نے آج پروگرام نہیں کیا کاشیف باسی کا پروگرام کل والا ریپیٹ ہو گیا آج تو یعنی ہر کوئی مختلف طرح کے پریشز سے تو گزر رہا ہے اسی لیے آپ سوال کرتے ہیں لیکن بہرحال میں آپ کو بتا جاتا ہوں عیسان اکویس صاحب جو ہیں ان کا وہ زیارات پر گئے ہیں ایران اراک وغیرہ ان کا پہلے سے پلان تھا تو ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں تو عیسان اکویس صاحب وہاں گئے ہیں صدیق جان صاحب ذاتی مصروفت کی وجہ سے ویلوگ نہیں کر پا رہے ہیں ان کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ وہاں پر مصروف ہیں ایک آدھن میں آپ کو دوبارہ نظر آ جائیں گے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور باقی سب لوگوں کو بھی لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے چیزیں بہرحال مشکل ہیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ